السلام علیکم آپ سب ہی کورسائی مرباجی کے کھانے میں خوش آمدید آج میں آپ کے نئے لائن ہوں جاناب چکن تندوری مسالہ جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے یا بہت ہی آسانی سے بننے والا ہے میں آپ کو جو جو ریسی بتاؤں گی نا آپ ویسی ہی فالو کیجئے تو بہت اچھا آپ کا چکن تندوری مسالہ بن کے تیار ہوگا ٹھیک ہے تندوری چکن بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیے یہاں پر ٹھیک ہے ہم تندوری چکن مسالہ بنا رہے ہیں پہلے ہم اس چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے اس میں جائے گا ایک چمل ادھاک لسن کا ٹھیک ہے اس کے بعد جائے گا اس میں تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون پی سیوی میرچے ہاف ٹی سپون اور اس میں جائے گا زردے کا رنگ تاکہ ہماری چکن ہے اس پہ اچھا سا کلر آ جائے ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا چاٹ مسالہ اور دو ہی چمچ میں نے اس میں ہم ڈالیں گے دہی کے یہ ہو گیا اب اس کے بعد دیکھیں ایک ٹی سپون ہم اس میں آئیڈ ڈالیں گے اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے باقی کا جو مسالہ ہے نا ہم تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے چکن تندوری مسالے میں ہم نے پہلے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب باقی کے مسالے ہم تیار کرتے ہیں اس میں جائے گا بھوناوہ زیرہ پیساوہ ہاف ٹی سپون ایک کپ دہی ہے میرے پاس یہ کاری مرچ جائیں گے ہاف ٹی سپون پیسیوی مرچ جائیں گے اپنی ٹیس کے مطابق میں یہاں پہ ایک ون ٹی سپون نیل ٹھیک ہے حلدی پوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون پیساوہ دھنیا جائے گا ہاف ٹی سپون اور اس میں ہم ادھا گلسن ابھی نہیں ڈالیں گے ہم بعد میں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی ادھا گلسن ڈالا تھا ٹھیک ہے اچھی جانا سے اس کو مکس کریں گے پھر آئے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں کڑھائی میں میں نے ہاف کپ اورل ڈالا اور اس میں میں نے دو چمچے ادھا گلسن کے ڈالے ٹھیک ہے اس کو اچھی جانا سے مکس کریں گے اس کے بعد دو درمیانی سائز کی پیاز تھی اس کو میں نے چاپ کر لیا یہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو لائٹ برون ہونے تب ہمیں ڈاپ نہیں کرنا ہے لائٹ برون کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لائٹ پنگ پنگ سی ہماری وہ ہو گئی نا پیاز اب ہم ہا اس میں میں پر تین یادر ٹیماتر تھے درمیانی سائز کے ہم میں نے اس طرح سے کر لیا ٹھیک ہے پھر اس میں ہم ڈالیں گے چکین جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی پینا وہ ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ہم نے اس کو اب تیز آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہے تیز آنچ پہ اور یہ والا جو مسالہ تھا ہم نے دہی والا یہ بھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اب میں اس کو اچھی طرح سے میڈس کرتی ہوں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے چکن کو تیز آنچ میں ہم نے اس کو بھوننا ہے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہمارا اپنا دہی کا پانی ہوگا ٹیمارٹر پیاس کا پانی ہوگا کیونکہ اس کو اچھی طرح سے میں بھونتی ہوں اور بھوننے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھتی ہوں پھر میں آپ سے بھونتی ہوں یہ دیکھیں ضرورت ہمارا چکن تندوری مسالہ راڈی ہے دیکھیں آپ اس کے کلر کتنا خوبصورت ماشاءاللہ آیا ضرورت اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے half teaspoon گرم مسالہ ٹھیکے اور اس میں میں رکھوں گی چولے کو آف کر دیں گے اس میں ہم رکھیں گے ایک فائل اور اس کو ہم دیں گے آپ کوئی لے کی دھونی ٹھیکے یہ دیکھیں اگر آپ کا فائل پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کوئی سا بھی پیاس کا ٹکڑا بھی لے سکتے نا یہ اب اس کو میں ہمارے کے لئے دکھے باز گرم 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 موسیقی